ہوں لیاری میں شائن باکسنگ کلب میں جہاں حماد صاحب آئے ہیں لیاری کو ٹیلنٹ دیکھنے کے لئے باکسنگ کے جو بچیاں ٹیلنٹ دکھا رہی ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ لیاری میں اکثر حماد صاحب آتے رہتے ہیں اسپورٹ کے حوالے سے اور اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر لیاری پر دلچسپی زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لیاری میں ایسے ایسے ہی رہے ہیں جس کو نکال کے ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے لیکن حماد صاحب سے ہمارے بہت امید ہیں لیاری والوں کو کہ لیاری میں ٹیلنٹ دیکھنے کے لئے آئے ہیں پہلے سائیکل ریسٹ تھی اس میں بھی آئے تھے ان لوگوں نے منتخب کیا تھا تو آج باکسن دیکھنے آئے ہیں اور بچیوں میں گلے مل رہے ہیں بچوں کو حسلہ حفظائی کر رہے ہیں تو ہم آئیے پوچھتے ہیں حماد صاحب سے کہ آپ نے لیاری میں کیا دیکھا اور کیا محسوس کر رہے ہو لیاری کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد دیکھیں لیاری میں ابھی تو ماشاء اللہ سے آج سے نہیں ہم تو شروع سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لیاری کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے ٹاپ پہ رہا ہے چاہے باکسنگ کا پلیٹ فارم دیا گیا ان کو فوٹبال کا پلیٹ فارم دیا گیا ہر چیز میں ٹاپ پہ ہمیشہ لیاری آتا ہے گولڈ میڈلز بھی حاصل کیے انٹرنیشنل سطح پہ ان کو گولڈ میڈلز ملے اولیمپکس میں گئے ان کی فوٹبال کی جو ہماری لیاری کی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں اگر ان کو تھوڑی سی پزہرائی دے جاتی پلیٹ فارم اچھا دیا جاتا تو یہ انٹرنیشنل لیول کے ٹیم ہے جس طرح کا ٹیلنٹ ان کے پاس ہے اسی طرح مختلف ٹیلنٹ ہیں نہ صرف سپورٹس میں میں نے تو کرافٹمنشف کلچر سب چیزوں میں اتنی سارے ٹیلنٹ ابھی تک ایکسپلور کی ہیں تو آئی ٹھنک ایٹس اباؤٹ ٹائم کے ہمیں ڈیریکٹیوز بھی ہیں میئر صاحب کی طرف سے مرتضہ حباب صدیقی صاحب کی طرف سے بھی کہ ینگر جنریشن کو اب آگے لے کے آنا ہے اور ہماری یوت ہی ہے جو ہمارے قوم کا ساسا ہے اور انہوں نے ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے پاکستان کے جھنڈے کو لہرانا ہے دوسرے کنٹریز کے اندر تو یہاں ایسا میں نے ٹیلنٹ دیکھا ایک تو ہم خود اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم ان کو پلیٹ فارم دے سکیں ہم ایک چھوٹی کوشش کر سکیں کہ ان کو کم از کم ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں یہ اپنے آپ کو کم سے ریکنگنائز کر رہا سکیں آپ میڈیا والے ہیں آپ کے طرح ہم ان کی آواز آگے بنیں ان کو آگے لے کے جائیں تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور اسی حوالے سے میں نے دیفنس ڈے کی سائیکلنگ پریڈ بھی کی تھی اور آج چھے سپٹیمبر ہے دیفنس ڈے ہے یومیں دفاع ہے اور میں پاک سولجرز کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں جس طرح ہمیشہ انہوں نے ہماری سرودوں کا دفاع کیا ہے اور ان کی وجہ سے ہم چین کی نینس ہوتے ہیں اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے ملک کا ساسا ہے ہماری پاک فوج اور اسی طرح ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم نے چھوٹا سا ایک باکسنگ میچ رکھا تھا یہاں بچی ہماری ماشاءاللہ سے اتنی ٹیلنٹڈ ہے اور نیشنلز گیمز جیتی ہوئی ہے لیکن لیاری سے ہی ہے نا لیاری سے وہ ٹیلنٹ نکالنا ہے یہاں جب سے میں پوسٹ ہوا تو میری ہمیشہ سے کوشش یہی تھی کہ لیاری کے انشاءاللہ رنگ بھی لے کے آئیں گے خوشبو بھی لے کے آئیں گے ڈیویٹی کا پارٹ ہے بٹھ ہم نیو کریٹیوٹی لے کے آئیں گے یہاں کی ینگ سٹرس کو اٹرائک کریں گے کہ آئیں آپ کو ہم پلیٹ فارم دے رہیں اپنے اپنے سکلز اور ٹیلنٹس کو لائیں ہمارے سامنے ہم اس کو ایکسپلور کرا کے آگے شو کروائیں گے انشاءاللہ لیاری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاری وہ علاقہ ہے جس میں ہیرے تلاج کرو تو آپ کو ملیں گے لیکن ہم دیکھئے فٹبال کے اندر تراب تھا اپنے علی نواز تھا اور عبداللہ راہی تھا آبو گوٹھائی تھا تو اس میں ٹیلنٹ اتنا تھا کہ پاکستان کا نام روشن گیا لیکن آج ہمارا فٹبال بہت نیچے چلا گیا ہے کیونکہ یہاں پیزرائی نہیں ہے لیاری والوں کے لیے خاص کر کے ڈپارٹمنٹ میں جو فٹبال تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ کیا آگیا آواز اٹھائیں گے اور ہمارے یہ لیاری کے اندر کیف جسٹس بھی پیدا ہوئے پروفیسر شاہین بھی یہی تھے تو بہت سے ہیرے یہاں ہوں گے آپ پلاج کرو گے تو آپ کا ماشاءاللہ بچپن بھی یہاں سے یہاں گزورہ ہے تو آپ کو اس کے بارے میں کیا کریں کہ فٹبال کے حوالے سے کہ فٹبال ختم ہوتا جا رہا ہے لیاری دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ کا ایک انیشیئیٹف تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت فٹبال کا وہ قولیٹی کا گراؤنڈ نہیں ہے جو ککری گراؤنڈ ہے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہے اور انٹرناشنل سٹینڈرٹ پہ بنایا ہے تو ایک سندھ گورنمنٹ نے ایک توفہ تو دیا ہے لیاری والوں کو اور اس میں پریکٹس بھی چل رہی ہے کلپز آ رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں میچز کر رہے ہیں اور مختلف ایسے تو فٹبال کے گراؤنڈز ہیں بٹ آپ کو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ جگہ دے دی ہے اور اسی طرح میری کوشش بھی یہ ہوگی کہ میں گراؤنڈز پہ فوکس کر بھی رہا ہوں اور پارکس اور گراؤنڈز میں میں ایسی ایکٹیوٹیز خاص طور پر فٹبال نہ صرف فٹبال دوسرے سپورٹس بھی تاکہ جو پلیٹ فارم پہلے نہیں مل سکا اب ہم مزید کوشش کریں گے کہ اس کو دے سکیں میر صاحب نے بھی اس چیز پہ خافی نوٹس دیا تھا لاسٹ ٹائم آ کے کہ یار ان لوگ کو آگے لے کے جانا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ہی ہیں ہم سب مل کے آپ لوگ میڈیا والے ہم لوگ جتنے آفیسرز ہیں ہم مل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے تاکہ لیاری کے سپورٹسمن کو لیاری کے عوام کو لیاری کے لوگ کو ایک ٹائلنٹ کا اپنا دکھانے کا موقع شوکیس کریں انشاءاللہ آپ لیاری پہ ماشاءاللہ بہت فوکس کر رہے ہیں اور اللہ کر رہے ہیں یہ کامیابی ہوں اور لیاری والوں کی آواز آپ بنے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ آلی آواز ہیں جو آپ کے سامنے ایک ہیرہ ہے انشاءاللہ آپ اس کے حصلاف ضائع کریں گے تو ہمارے لیاری کا نام روشن ہوگا بہت بہت کام تینکیو میں آئے ہی یہاں پر آلیہ کا جب میں نے سنا تھا اور مجھے کافی لوگوں نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ اسے نیشنل چیمپئن بنی ہے تو میں خود سپیسیفکلی آج آئے ہی اس لیے ہوں تاکہ میں اس کو موٹیویٹ کروں حصلہ دوں کہ تم نے رکنا نہیں ہے تم نے اپنی سٹڈیز بھی کنٹینیو رکھنی ہے مگر اس سپورٹ سے انشاءاللہ پاکستان کا نام اور پاکستان کا اجنڈا روشن کرنا ہے تو میں اس لیے خود آیا ہوں انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ جتنا فسیلٹیٹ لوگوں کر سکیں انشاءاللہ وہ کریں گے بہت بہت شکریہ